پیارے رسول کی پیاری باتیں ایک ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نظر تو تمہارے دلوں پر ہے دو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی کے اسلام کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ تمام بیکار اور فضول اور بے ضرورت باتوں سے دور رہے تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے اور اس کی غیرت یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس کے حرام کی ہوئے کاموں کو کرے چار ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور تقوی اور پرہزگاری اور غیرت اللہ سے بے فکری طلب کرتا ہوں پانچ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہیں ایک تندرستی اور دوسرے فرصت چھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف بڑھتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں سات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی رات تحجد کی نماز میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے اور پھڑ جاتے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں آپ کیوں ایسی تکلیف کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں آٹھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں قبر تک جاتی ہیں اس کا مال اس کے رشتدار اور اس کے عامال پھر ماں اور رشتدار تو واپس آ جاتے ہیں مگر عامال ساتھ جاتے ہیں نو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو کشتے میں دوسروں کو پچھار دے بلکہ اصل بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابل رکھے دس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرص کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت ہوا کر اس شخص نے کہا کچھ اور نصیحت فرمائیے پھر آپ نے فرمایا غصہ مت ہوا کر اس نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا گیارہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں ایک دن میں ستر ستر مرتبہ سے بھی زیادہ بارہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اس کی توبہ پر اللہ تعالیٰ کو اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کے مسافر کو لق لق جنگل میں سواری گم ہو جانے کے بعد سواری مل جانے سے ہوتی ہے تیرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ نظر کی حالت سے قبل تک قبول فرماتا ہے چودہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دے وہ بات جس کے متعلق شک بھی ہو کہ یہ کام گناہ ہوگا اور اختیار کرو وہ کام جس کے برا ہونے کا شک تک نہ ہو پندرہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے روم کے ایک بادشاہ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے تو میں نے کہا ان کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں صرف اللہ کی پرستش کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور تمام وہ بری باتیں چھوڑ دو جو تمہارے بڑے کرتے تھے نمازیں پڑھو سچ بولو صدق و خیرات دو پاک دامنی اختیار کرو اور رشتداروں کے ساتھ نیک سلوک کرو سولہ ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مدینہ کے رہنے والوں میں سے چند اشخاص نے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی ضروریات مانگنی شروع کی آپ دیتے گئے یہاں تک کہ جو کچھ حضرت کے پاس تھا سب خرچ ہو گیا تو فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کچھ ہو اور میں تم کو نہ دوں مگر یاد رکھو جو شخص سوال سے بچنا چاہے اللہ اس کو بچائے گا اور جو لوگوں سے بے پرواہی اختیار کرنا چاہے اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا اور جو فقر و فاقع پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے گا اور قنات سے زیادہ وسیعی خزانہ کسی کو نہیں دیا گیا سترہ سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے تمام کام عجیب ہی ہوتے ہیں اور یہ عمر صرف مومن ہی کو حاصل ہے کہ اس کو آرام پہنچے تو شکر کرتا ہے جس کے نتیجے میں خیر ہی خیر ہے اور اگر مسئیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی بھلا ہی بھلا ہے اٹھارہ عبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو ایک وادی سونے کی مل جاتی تو وہ پھر بھی خواہش کرے گا کہ ایک کے بجائے دو وادیاں ہوتی اور آدمیوں کے حرس کے موں کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے انیس عبن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے باز باز ایسے حاکم ہوں گے جو تمہارے حقوق تم کو نہیں دیں گے صحابہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ ایسے وقت میں ہم کیا کرے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ حقوق جو تمہارے حاکموں کے تم پر ہو ادا کرنا اور جو بھی تمہارے حقوق ان کے ذمہ ہیں اور وہ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے تنب کرنا اور بغاوت نہ کرنا اکیس ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے سے بہت سے نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے اور نیک عمال بجال آنے سے جنت ملے گی اور جو آدمی سچ بولنے کی عادت ڈالے تو اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے سے بہت سی بدیوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے اور بدیوں کے ارتکاب سے آدمی دوزخ میں جاتا ہے اور جو جھوٹ بولنے کی عادت ڈالے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام قذاب یعنی دروگو پڑ جاتا ہے بائیس ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں رہو اگر کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو تو اس کے کفارے کے لیے خصوصیت سے نیک کام کرو جس سے وہ بدی مٹ جائے اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ تئیس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپورت کیا اور تجھ پر ایمان لائے اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے حضور ہی میں جھکتا ہوں اور تیرے ہی مدد سے میں دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور اے اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں میں تیری عزت کی پناہ پکرتا ہوں کہ کہیں میں سیدھے راستے سے بھٹک نہ جاؤں تو ہی ایسا ہے زندہ ہے جس پر موت نہیں باقی سب جن و انس پر موت آتی ہے چوبیس اقبا بنامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ نجات کس بات میں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روک رکھ اپنی زبان اور مو کہ جگہ دے تجھ کو تیرا گھر اور رو اپنے گناہوں پر چھبیس اقبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ایک روز اثر کی نماز پڑھیں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو جلدی سے لوگوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے گھر تشریف لے گئے لوگ آپ کی جلد بادی سے گھبرا گئے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہار آئے تو معلوم ہوا کہ آپ کے جلدی کرنے سے لوگ حیران ہیں آپ نے فرمایا کہ میں جلدی اس لیے گیا کہ مجھے یاد آیا کہ صدقہ و خیرات کا کچھ سونا ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے اور ابھی تقسیم نہیں ہوا پس مجھے ناپسند ہوا کہ کہیں ہمارے گھر میں سونا بغیر غربہ کو دیئے ہوئے ایک رات بھی رہے اس لیے میں جلدی سے گیا اور غربہ کو تقسیم کرنے کا انتظام کر کے آیا ہوں ستہئیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کس خیرات کا سب سے زیادہ ثواب ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تُو صدقوں خیرات کرے تو ایسی حالت میں کہ تُو مرنے لگا ہے اور تُو کہتا ہے کہ میرے مرنے پر اتنا فلاں کو دینا اور فلاں کو اتنا تو ایسے صدقے کا وہ ثواب نہیں کیونکہ اب تو نہ دے تب بھی مرنے کے بعد تیرے مال وہ رسہ ہی کو لینا ہے تیرے پاس سے بہرحال اب اس مال کو چلا جانا ہے اٹھائیس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دشمنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو انہوں نے کہا اللہ ہی مجھے کافی ہے وہ ہی ہمارا کارساز ہے انتیس ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کے عامال نیک ہو تیرے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت خدا سے ڈر اور صبر کر اس نے کہا حجہ تجھے میری جیسی مصیبت نہیں پہنچی اس عورت نے حضرت کو پہچانا نہیں تھا کسی نے کہا یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے وہ آپ کے گھر آئی اور کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا ثواب تو اسی وقت ہوتا ہے جبکہ صدمہ تازہ تازہ ہو اکتیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مصیبت اور تکلیف کے پہنچنے کی وجہ سے خبردار کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے اگر بہتی تنگ ہو تو یوں کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے اور مجھے وفات دے جبکہ وہ میرے لیے بہتر ہو بتیس ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کسی نیکی کو بھی حقیر اور معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا مثلا یہ بھی نیکی ہے کہ اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملے تیتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بری دعوت وہ ہے جو اس کے مستحق ہیں وہ نہ تو بلائے جائیں اور جو مستحق نہ ہوں وہ بلائے جائیں چونتیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی میں اور وہ قیامت کے دن یکجہ ہوں گے یاد رکھنا چاہیے کہ عرب لوگ بجائے پرورش کے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے پینتیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک فقیر عورت مانگتی ہو میرے پاس آئی اس کے دو لڑکییں بھی تھی میرے پاس اس کو دینے کے لیے سوائے خجور کے اس وقت کس نہ نکلا میں نے وہی خجور اسے دے دی اس عورت نے خجور کو آدھا آدھا کیا اور ان دونوں لڑکیوں کو دے دیا اور خود چکھا بھی نہیں پھر وہ چلی گئی پھر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو خدا لڑکیاں دے پھر وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے خدا کے عذاب میں روک بن جاتی ہیں سینتیس حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا میری خوشنودی چاہتے ہو تو غربہ کی خبرگیری کرو پھر فرمایا تم اللہ کی مدد اور اس کے رزق کے مستحق بھی ہو سکتے ہو جبکہ تم غربہ کی خبرگیری کرو اور تیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میں تمہیں وسیحت کرتا ہوں کہ بیڑیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو یاد رکھو کہ عورت تو پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور سب سے بڑی پسلی ہی سب سے ٹیڑی پسلی ہے اگر عورت کو بلکل سیدھا چاہے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی ہاں ٹیڑا رکھ کر ہی کام لے سکتے ہو لوگو میں پھر کہتا ہوں کہ بیڑیوں سے نیک سلوک کرو انتالیس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تین اشخاص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے حضرت کی عبادت کے متعلق پوچھا جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ ہو کر اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم گناہگاروں کو اس سے بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے اس پر ان میں سے ایک شخص نے اہد کیا کہ میں کبھی رات کو نہیں سوں گا بلکہ ساری رات تحجد کی نماز ہی پڑھتا رہوں گا دوسرے نے کہا میں ساری عمر دن میں روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی بے روزہ نہ رہوں گا تیسرے نے کہا میں کبھی بھی شادی نہ کروں گا یعنی ساری عمر بغیر بیوی کے رہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عمر کی خبر گیری ہوئی تو حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ کی قسم تم اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا میں ڈرتا ہوں اور میں رات کا ایک حصہ نماز پڑھتا ہوں تو ایک حصہ سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں پس جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی اس کا مجھ سے کیا تعلق چالیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے تو دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بنی ہوئی ہے آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے گھر والوں نے کہا کہ حضور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے کرتے جب تھچ جاتی ہیں تو اس سے سہارہ لیتی ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو چاہیے کہ تم نماز پڑھو یہاں تک کہ طبیعت میں نشات اور خوشی محسوس ہو جب تھک جاؤ تو سو جاؤ اکتالیس عبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدمہ پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص کو پرے دیکھ کر آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا لوگوں نے عرص کیا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے اس شخص نے منت مانی ہے کہ آج سارا دن دھوپ میں کھڑا رہے گا نہ بیٹھے گا نہ سائے میں جائے گا نہ کسی سے بات چیت کرے گا شام تک روزے سے رہے گا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو بات چیت کرے سائے میں جائے اور کھڑا نہ رہے بیٹھ جائے ہاں روزہ شام تک رکھے بیالیس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خدبے میں بیان فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خد ان سے بہ کر خیر خواہ ہوں اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے مال چھوڑ دے اس کے وارث اس کے رشتہ دار ہوں گے مگر فرض کی ادائیگی اور غریب رشتہ داروں کی پرورش میرے ذمہ ہے تیتالیس حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب میں نے بیعت کی تو آپ نے مجھ سے یہ اقرار بھی لیا کہ نماز پڑھوں گا زکاة دوں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا چوالیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے پیتالیس ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے لیکن اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں اس فعل کو ناپسند کرے اور یہ درجہ ایمان کا سب سے ادنہ ہے سینٹالیس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر مت بیٹھا کرو انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں کیونکہ ہماری بیٹھکیں برسرے رہا ہیں تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر راستے کا حق دینا ہوگا لوگوں نے کہا کہ راستے کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا نیچی نظر رکھنا راستے پر کوئی ایسی چیز نہ ڈالنا جس سے کسی کو تکلیف ہو سلام کا جواب دینا اور اچھی بات کا حکم دینا بری بات سے روکنا اڑتالیس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی آپ نے اتار کر پھیک دی اور فرمایا تم لوگ آگ کانگارہ ہاتھ میں پہنگتے ہو جب وہاں سے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے چلے گئے تو کسی نے اس شخص سے کہا تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے اور بیچ کر قیمت استعمال کر لے اس شخص نے کہا خدا کی قسم میں وہ چیز جس کو رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھیک دیا کبھی نہیں لے سکتا اور انچاس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے دربار میں سچی بات کہنا بھی ایک مجاہدہ ہے پچاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کسی کو ظلم کرتے دیکھیں پھر اس کا ہاتھ نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر بھی آئے گا اکیامن ابو حلیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے تین نشانیاں ہیں جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے باون حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے ترے پل ایک روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ہم کسی کام پر مقرر کریں پھر وہ ہم سے دھاگہ بھی چھپا رکھے تو قیامت کے دن یہ بھی خیانت سمجھی جائے گی چوون حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو لوگو میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور تم لوگ جھگڑا کر کے میرے پاس آتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص زیادہ چرب زبان ہو اور میں اس کی تقریر سن کر اس کو کسی دوسرے کا حق دلا دوں تو یاد رکھو کہ وہ حق اس کے حق میں آگ کا ایک انگارہ ہے پچھپن سحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا کفیل جنت میں اس طرح باہم اکھٹا ہوں گے یہ کہہ کر حضرت نے تشہد والی اور درمیانی انگلیوں کو ملا کے دکھایا چھپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگیری میں رہتا ہے اس کو وہی درجہ ملے گا جیسا کہ اللہ کی رہا میں جہاد کرنے والے اور ساری رات تحجد پڑھنے والے اور ساری عمر روزہ رکھنے والے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لئے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے اہل و ایال کو ضائع کر دے اٹھاون ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کو دوسرے مومن کے حق میں یوں ہونا چاہیے جس طرح امارت کی ایک ایٹ دوسری ایٹ کے حق میں ہوتی ہے یعنی اس کو سہارہ دیتی ہے اور قائم رکھتی ہے انسٹھ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجدوں بازاروں یا اجدہام کے جگہ سے گزرے اور اس کے پاس تیر یا کوئی اور قسم کی چیز ہو تو وہ اس کا پھل ہاتھ میں لے کر نہ گزرے کیونکہ ایسا نہ ہو کسی کو اس کا پھل لگ جائے ساٹھ لومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنے اور ایک دوسرے سے مہربانی کرنے کی مثال انسان کا جسم ہے کہ اگر ایک عزب میں بھی تکلیف ہو تو سارے آزاب مل کر تکلیف پاتے ہیں اور سب بیتاب ہو جاتے ہیں اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں 64 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی ہلکی پڑھائے کیونکہ لوگوں میں کمزور بیمار بوڑے بھی ہوتے ہیں اور جب اکیلہ پڑھے تو چاہے لمبی پڑھے چاہے ہلکی 65 ابو فتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھاؤں مگر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں اس خیال سے کہ بچے کی ماں کو جو نماز میں شامل ہے بچے کے رونے سے تکلیف ہوگی 66 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے پس نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ کسی ظالم کے ہاتھ میں اس کو چھوڑ دے اور جو کسی دوسرے بھائی کی حاجت روائی میں لگ رہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کا روز اس کی گھبراہت کو دور فرمائے گا اور کوئی شخص کسی بھائی کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کا روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا سرسٹھ ابو حلیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس کی خیانت کرے نہ اس کے آگے جھوٹ بولے نہ اس کو بے مدد چھوڑے اور مسلمان کا خون عزت مال دوسرے پر حرام ہے لوگو تقوی تو دل کا ہے یاد رکھو انسان کے لیے بڑے بدی تو یہی ہے کہ وہ دوسرے بھائی سے حقارت سے پیش آئے ارسٹھ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آپس میں حسد نہ کرو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو اور اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ انتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ستر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مدد کر اپنے بھائی کی خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مظلوم کی تو میں مدد کروں گا مگر ظالم کی کس طرح مدد کروں آپ نے فرمایا تو اس کے ظلم سے روک دے یہی اس کی مدد ہے بہتر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز انسان جب صبحوں کو اڑتا ہے تو اس کے ہر عزب پر صدقہ واجب ہوتا ہے کہ پھر جو اس دن دو اشخاص کے درمیان عدل کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے تم اگر کسی کی مدد یوں کرو کہ اس کو سواری پر سوار کرا دیا اس کا مال و اسباب اس کی سواری پر لات دیا یہ بھی صدقہ ہے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے اور ہر قدم جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف اٹھایا جائے صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز دور کی جائے یہ بھی صدقہ ہے تہتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے سے باہر دو جھگڑنے والوں کی آوازیں سنی تو بہت اونچی آوازیں تھی ان کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو کہہ رہا تھا کہ مجھ پر کچھ نرمی کر اور جو مطالبہ تو کر رہا ہے اس میں کچھ کمی کر مگر دوسرے نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہ کروں گا اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نیک کام نہ کروں گا اس پر وہ صحابی بول پڑے کہ یا رسول اللہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور اس میرے مقروض میں جو درخواست کی ہے وہ مجھے منظور ہے چہتر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا کہ اس کو سخت پیاس لگی اس کو ایک باولی ملی وہ اس میں اتر گیا اوپر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتہ پیاس کی شدت میں گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اور کتے کو پیاس کی ویسے ہی تکلیف ہے جیسے خود اس کو پانی پینے سے پہلے تھی یہ دیکھ کر وہ شخص پانی میں اترا اور اپنا موزہ پانی سے بھر کر موز سے پکڑ کر ہاتھوں کے ذریعے باولی سے چڑھا اور وہ پانی کتے کو پلایا اللہ کو اس کی یہ نیکی بہت پسند آئی اور اس کو تفیل اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے اس پر صحابہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے پر بھی سواب ملتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہر زی روح کے ساتھ سلوک کرنے پر سواب ملتا ہے پچھتر ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ صدقہ و خیرات دے میں نے ارس کی حضور کسی کے پاس صدقے کے لیے روپیہ پیسہ نہ ہو تو کیا کرے آپ نے فرمایا مزدور ہی کرے پھر خود بھی فائدہ اٹھائے اور غرابہ کو بھی صدقہ دے میں نے کہا اگر مزدوری نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مالی امداد کسی کی بھی نہیں کر سکتا تو کسی ضرورت مند کا اس کے کام میں ہاتھ ہی بٹا دے میں نے کہا اگر اس کی بھی توفیق نہ ہو تو آپ نے فرمایا مو سے نیک نصیحت کر دے میں نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی قسم کا نفع دوسروں کو نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم یہ کرے کہ کسی کو اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ و خیرات سمدھ جائے گا چھتر ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کو نیک کام پر آگاہ کیا اور پھر وہ شخص وہ نیکی کا کام بجا لائا تو بتانے والے کو بھی کرنے والے کے برابر سواب ہوگا ستتر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو جب کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے فوراں وہ نیکی کرے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ایسا غریب ہو کہ غربت اس کو نیک کاموں کی توفیق نہ دے یا ایسا دولت مند ہو کہ دولت مندی کے گھمن میں نیکی سجھ جاتا رہے یا ایسا بیمار ہو جائے کہ نیک کامی سرزد نہ ہو یا ایسا بوڑا ہو جائے کہ نیک کام کرنے کے ہوش و ہواس ہی مارے جائے یا موت آ جائے کہ جس سے سلسلہ آمال ہی منقطع ہو جائے اور کسی فتنے میں مطلع ہو جائے مثلا آنے والے دجال کا فتنہ یا کوئی اور حادثہ واقع ہو جائے جو اس کو نیک کاموں سے روک دے اس لیے اے لوگوں جب بھی موقع ملے نیکی کرو اُناسی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں دیکھ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھ وہ تجھے یاد رکھے گا اگر اللہ کو یاد رکھے گا تو ہمیشہ اس کو اپنا مددگار پائے گا پس دیکھ جب سوال کر اللہ سے سوال کر اور جب نصرت طلب کرے تو اللہ ہی سے طلب کر اور یقین رکھ کہ ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر کمر باندھ لے تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو اور ساری اگر اتفاق کرے کہ تجھے نقصان پہنچائے تو وہ کبھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے اور آرام و آسائش کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر تاکہ سختی کے دنوں میں وہ تجھے یاد رکھے اور جان لے کہ جو مصیبت اللہ تجھ کو پہنچانا چاہے وہ کسی طرح دور نہیں ہو سکتی اور یقین رکھ اللہ کی مدد انسان کے سبر کرنے پر موقوف ہے اور گھبراہت کے بعد کشائش اور ہر تنگی کے بعد فراخی ہے اکیاسی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے میں نے اپنی جان پر ظلم حرام کیا ہے اور تم پر بھی اس کو حرام کرتا ہوں پس کبھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا اے میرے بندے تم سب کے سب گمراہ ہو جس کو ہدایت دوں پس تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تم کو کپڑا دوں اے میرے بندوں تم دل رات غلطیاں کرتے ہو میں تمام غلطیاں معاف کر سکتا ہوں پس مجھ سے معافی مانگو میں تمہاری غلطیاں معاف کر دوں گا اے میرے بندوں تم میں طاقت نہیں کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو اور نہ تم لفع پہنچانے پر قدرت رکھتے ہو میرے بندوں اگر تمہارے سے پہلے اور تمہارے پیچھے اور تمہارے جن اور تمہارے انس سب کے سب ایسے شخص کی طرح نیک ہو جائیں جو دنیا میں سب سے زیادہ نیک ہے تو وہ اس سے میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہ ہو جائے گا اے میرے نیک بندوں اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پیچھلے اور تمہارے جن اور تمہارے انس سب کے سب ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جو دنیا میں سب سے برا ہے تو اس سے میری سلطنت میں کوئی نقص نہ ہوگا اے میرے بندوں اگر تمہارے پہلے اور پیچھلے اور تمہارے جن اور تمہارے انس ایک وسی میدان میں کھڑے ہو جائیں اور پھر وہ مجھ سے اپنی ضروریات مانگنے لگیں اور میں ہر ایک کو اس کی درخواست کے مطابق اس کی مانگی ہوں چیز دینے لگوں تو اس سے بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے کسی سمندر میں سوئی داخل کی جائے اور پھر ایک قطرہ پانی کا سمندر سے نکال لائے لوگوں میں آخرت میں تمہارے آمال کے مطابق بدلہ لوں گا پس جس کو آخرت میں آرام ملے وہ اللہ کی حمد کرے اور جس کو سزا ملے وہ ملامت کرے مگر اپنے آپ کو بیاسی عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحب زادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک آدمی کے ذریعے کہلا بھیجا کہ میرا بیٹا نزہ کی حالت میں ہے آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ جاؤ لڑکی کو میرا سلام کہنا جو اللہ نے دیا اور اللہ نے لیا وہ سب اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کے علم میں سب کی موت کا وقت مقرر ہے لڑکی کو چاہیے کہ سبر کرے اور سبر کا ثواب سمجھے اس پر حضرت کی صاحب زادی نے آدمی بھیجا کہ خدا کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں حضرت کھڑے ہو گئے اور آپ کے ہمراہ سعید بن عباد رضی اللہ تعالی عن اور چند دوسرے صحابی تھے جب وہاں پہنچے تو بچہ آپ کی خدمت پہ پیش کیا گیا اس کو آپ نے اپنی گود میں لے لیا بچہ نزہ کی حالت میں تھا یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تو سعید نے کہا یا رسول اللہ یہ رونے کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے اور اللہ بھی انہی پر رحم کرتا ہے جو بندوں کے حق میں رحیم ہوتے ہیں چوراسی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ایک غلے کے دھیر کے پاس سے گزرے آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیوں کو تری محسوس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بات ہے غلے والے نے کہا حضور یہ بارش سے بھیگ گیا ہے آپ نے فرمایا تو پھر تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ بھیگے ہوئے غلے کو دیکھ سکے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تعلق ہے اس شخص کا ہم میں سے جو ہم لوگوں کو دھوکہ دے پچیاسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تین اشخاص ایسے ہیں کہ میں خصوصیت سے قیامت کے دن ان کو سزا دوں گا ایک وہ جو میرے نام کا واسطہ دے کر کسی سے معاہدہ کرے اور پھر بد اہدی کرے دوسرے وہ جو کسی آزاد کو غلام بنا کر فروح کر کے اس کی قیمت لے تیسرے اس کو جو کسی مگر مزدوری نہ دے چھاسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بیوی کو خابین کے خلاف اور نوکر کو آقا کے خلاف اکسایا اس کا ہم مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ستاسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرص کیا یا رسول اللہ کون شخص زیادہ مستحق ہے کہ میں اس کی صحبت میں رہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے کہا پھر کون آپ نے فرمایا تیرہ باپ اٹھاسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے ایک اور نوایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بدقسمت ہے وہ شخص بڑا بدقسمت ہے وہ شخص بڑا بدقسمت ہے وہ شخص عرص کیا گیا یا رسول اللہ کون شخص ہے فرمایا جس کی موجودگی میں اس کے ماں باپ بھولے ہو جائیں اور پھر ان کی خدمت نہ کرے اور جنت حاصل نہ کر سکے نواسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں میں ان سے احسان سے پیش آتا ہوں تو وہ مجھ سے بد سلوکی سے پیش آتے ہیں اور میں حلیمی سے پیش آتا ہوں وہ مجھ سے جہالت سے پیش آتے ہیں تو میں کیا کروں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے ہی ہے جیسا کہ تو یہی کرتا رہے ان کی کارروائیوں کا خود گناہ ملے گا تو جب تک حسن سلوک پر قائم رہے گا اللہ تعالی کی طرف سے تیری تعیید ہوگی نبو انس رضی اللہ تعالی انس جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشائش ہو اور اس کے بعد اس کا ذکر خیر باقی رہے تو رشتداروں سے حسن سلوک کرے اکیانوے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کسی جہاد میں شریک ہونے کے لیے اجازت مانگی آپ نے اس سے پوچھا کیا تیرے ماں باپ جندہ ہیں اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے جہاد تیرے بالدین کی خدمت ہے بانوے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں میرے پاس مدینے میں آئی اس وقت وہ مسلمان نہ ہوئی تھی بلکہ مشرکہ تھی میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری ماں آئی ہے اور مجھ سے کچھ مدد طلب کرتی ہے اور وہ مشرکہ ہے کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ نے فرمایا نوے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علی اعلان سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاندان کے چند بڑے لوگوں کے متعلق فرما رہے تھے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں میری محبت تو نیک لوگوں کیلئے ہے وہ میرے رشتدار ہیں ہاں رشتداری کی حقوق ان کے ضرور ادا کروں گا پچانوے سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی غریب آدمی کو صدقہ دینا ایک صدقہ کا ثواب رکھتا ہے اور غریب رشتدار کو صدقہ دینا دگنا ثواب رکھتا ہے صدقہ اور صلح رحمی کا بھی چھانوے سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نہ آگاہ کروں تم کو بڑے بڑے گناہوں سے ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا نینیانوے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب کہ وہ بچے تھے صدقے کی خجوروں میں سے ایک خجور انہوں نے موں میں ڈال لی حضور مقبول نے فورا ان کے موں سے وہ خجور نکال لی اور کہا تھوکو پھیک دو کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھایا کرتے سو ابو حفظ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں بچہ تھا اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کے گھر میں بیٹھا تھا اور میرا ہاتھ کھانے کے برطن میں چاروں طرف پڑھتا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا اے للکے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھا اور اپنے آگے سے کھا حضرت کے اس فرمانے کے بعد میں نے ہمیشہ ان کی نصیحتوں پر عمل کیا ایک سو دو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر جب تُو سالن پکائے تُو شوربت زیادہ دیا کر ایک سو تیم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم نہیں مومن ہوتا عرص کیا گیا یا رسول اللہ کون شخص مومن نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ اس کے ہمسائے اس کی شرارتوں سے بیزار ہوں ایک سو چار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتو ایک ہمسائی دوسری ہمسائی سے چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے بھی دریغ نہ کرے مثلا پائے پکا کر ہی بھیج دے ایک سو چھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے ایک اور روایت ہے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مرد کو نہیں چاہیے کہ بیوی کا کوئی نقص دیکھ کر اس سے نفرت کرنے لگے بلکہ وہ یوں دیکھے کہ اس میں یہ نقص ہے تو کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہے پس اس خوبی کو مد نظر رکھے اور دل میں نفرت نہ بٹھائے ایک سو سات عمر ابن احواس رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ میں نے خود سنا رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجت الودا کا خطبہ پڑھا اس میں اللہ یاد رکھو کہ تم کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کرتا ہوں دیکھو خدا نے تمہارے ماتحت ان کو کیا تم ان کے مالک نہیں ہاں اگر عورت بے حیائی کی کام اختیار کرے تو بے شک تنبیہ کر سکتے ہو اس طرح کہ پہلے ان کو نصیحت کرو اگر اثر نہ ہو تو بطور ناراضگی ساتھ ایک کمرے میں سونا چھوڑ دو پھر بھی نہ مانے تو ان کو مارو مگر ضرب ضعیف اگر درست ہو جائیں تو پھر کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ لوگو یاد رکھو تمہاری بیوی کے ذمہ تمہارے حقوق ہیں پس تمہارا حق تو یہ ہے کہ جس کو ناپسند کرتے ہو ان سے وہ ملے جنے نہیں اور تمہاری اجازت کے بغیر وہ کسی کو گھر میں نہ آنے دے اور ان کا حق تم پر ہے کہ تم ان سے نیک سلوک کرو کپڑے اور کھانے میں